تو جیب میں پیسے ہوں تو اس کا ایک نشاہ ہوتا ہے ہاتھ میں قیمتی موبائل ہو تو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے تو سینے میں ایمان ہو تو اس کا ایک نشاہ نہیں ہوگا اس کی ایک کیفیت اس کی ایک مہد اس کی خوشمو مشامہ ہستی کو موتر کرتی رہے گی اور اس کو ایک احساس ہوگا کہ مجھے اتنی بڑی دولت دے گئی لیکن وہ کیوں نصیب نہیں ہوتی اس لیے کہ یہ تین چیزیں نصیب نہیں ہوں گی جب اللہ اس کے رسول کو ہر شہ سے زیادہ محبوب نہیں جانے گے جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہ اپنے مومن بھائی کے لئے پسند نہیں کریں گے اور تیسرا کفر کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہوگا کہ آگ میں جانا آسان ہوگا لیکن کفر کی طرف جانا مشکل ہوگا جب تک یہ تین چیزیں نہ ہو تو فرمایا ایمان کی حلاوت ایمان کی مٹھاس نصیب نہیں ہوتی ہے اور یہاں ایمان تو اتنے سستے ہو گئے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں سال میں دس ہزار لوگ پیرون ملک جانے کے لالچ میں اپنے آپ کو مرزے ہی لکھتے تھے اتنا سوکھا اور اتنا سستا ایمان ہو گیا ہے اتنی متائی ارزاں ہو گئی ہے جبکہ یہ اتنی متائی عزیز تھی کہ اس کے لئے لوگوں نے جانے دی اسے آبا کی زندگیاں دیکھیں تابعین کی زندگیاں دیکھیں ان کی انگلیاں کٹتی پور پور کٹا گیا اور ہر بار کہا گیا کہ نکال کرو اس نے کہا کٹ جائیں گے نکال نہیں کریں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم